بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے گا چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کرو بیل کی آئکن کو ضرور دبائیں آج ہمارے پاس دیفینڈر رشن کے کچھ پانچ ویرینٹس موجود ہے اس کے کٹ میں فرق آتا ہے اور اس کے جو بٹ شیپ ہے اس میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے لیکن اس کی پوری کمپلین ڈیٹل ہم آگی ویڈیو میں آپ کو دیکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا رشن ڈیفینڈر شارٹ گن میں بہت لیمیٹڈ ویرینٹس ہمارے پاس مارکیٹ میں آتے ہیں اس ماش کمپنی آتی ہے جس کی تینوں ویرینٹس آج ہمارے سامنے موجود ہے اور کلاشن کونف کمپنی جو آگی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اس ماش کمپنی میں جو تینوں ویرینٹس ہیں وہ ایک دوسری سے مختلف ہے اس کے فور ہینڈ گرپ میں اور بٹ میں تھوڑا بہت ڈیفرنس آتا ہے لیکن یہ سارے فیچرز اس کے سیم ہیں سیمی آٹومیٹک آتے ہیں لیور سیفٹی کے ساتھ آتا ہے اور اس کا جو میکزین فیڈنگ ہے وہ ٹین شارٹ میکزین کیپیسیٹی کے ساتھ آتا ہے اور فائیو شارٹ میکزین کیپیسیٹی کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ اس کا جو پہلا والا موڈل ہے وہ سیگا ویپر کا آتا ہے یہ بھی سیمی آٹومیٹک ہے لیور سیفٹی کے ساتھ آتا ہے لیکن اس کا جو فور ہینڈ گرپ ہے وہ ٹیکٹیکل ہے اس کے اوپر ریلنگ وغیر آتی ہے اور اس کے اوپر جو کھٹ ہے اس کے اوپر K USA لکھا ہوتا ہے یہ بھی سائٹ فولڈنگ آتا ہے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آسانی سے آپ اس کو سائٹ فولڈ کر سکتے ہیں ریشن کے جتنے بھی شوٹ گن ہے وہ سائٹ فولڈنگ آتا ہے اس کا بٹ جو ہے وہ ایڈجیسٹیبل ہے ٹیکٹیکل بٹ آتا ہے جس طرح AR-15 کا بٹ آتا ہے اسی طرح سیگا ویپر کا آگے فور ہینڈ گریپ بھی ٹیکٹیکل ہے اور اس کا جو بٹ ہے وہ بھی ٹیکٹیکل ہے اور آسانی سے آپ اس کو سائٹ فولڈ کر سکتے ہیں یہ سیمی آٹومیٹک ہے ٹین شوٹ اور فائف شوٹ میکزین کے پیس ایٹی کے ساتھ آتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ریب ریل دی گئی ہے آپ اس کی اوپر وہ پکٹینی ریل لگا سکتے ہیں اس کی اوپر آپ ریڈ ڈوٹ وغیرہ اور ساری چیزیں ٹورچ وغیرہ لگا سکتے ہیں آپ آسانی سے اپنا میکزین اس کے اندر ڈال کے ایک ٹک کی آواز آئے گی آپ کا میکزین اس میں ایڈجیسٹ ہو جائے گا لیکن جو سیگا ٹیکٹیکل ہے سمپل ہے اس میں میکزین وائڈ اوپن کی جگہ نہیں ہے آپ میکزین اندر ڈال کے آپ کو میکزین ایڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ بھی سیم وہی فیچرز ہے ٹیکٹیکل فور ہینڈ گریپ کے ساتھ آتا ہے اور یہ بھی ٹیکٹیکل بٹ کے ساتھ آتا ہے ایڈجیسٹیبل بٹ ہے اور یہ بھی آسانی سے آپ اس کو سائٹ فولڈ کر سکتے ہیں سیم وہی فیچرز ہے لیکن صرف میکزین کا جو فیڈنگ کا طریقہ ہے وہ تھوڑا بہت مختلف ہے یہ میکزین کی نوک ہے آپ اندر ڈال کے اس کی اپنی جگہ بنی ہوتے ہیں یہ ایک تک کی آواز آئے گی آپ کا میکزین اس میں ایڈجیسٹ ہو جائے گا جو سیگا وپر ہے اس میں آپ کو ڈائریک ڈالنا پڑتا ہے جو سیگا جو ٹیکٹیکل ہے سیمپل اس کو آپ کو ایڈجیسٹ کرنے کی ضرورت پڑی گی اسی طرح ہمارے پاس جو سیمپل آتا ہے یہ ٹیکٹیکل نہیں ہے یہ سادہ کٹ والا ہے اس کی اوپر آپ ریلنگ وغیرہ نہیں لگا سکتے ہیں لیکن اس کا جو بٹ ہے وہ ٹیکٹیکل ہے یہ بھی آسانی سے سائٹ فولڈ ہو جاتا ہے سیم وہی فیچرز ہے لیکن اس کا جو فور ہینڈ گریپ ہے وہ بالکل سیمپل آتا ہے اس کی اوپر ریب وغیرہ لگی ہو تھے اس کی اوپر آپ ٹارچ وغیرہ ساری چیزیں لگا سکتے ہیں یہ سیگا ٹویلتھ موڈل ہے میڈن رشا ہے اور اس کے اوپر اپنا نام لکھا ہوتا ہے اور کمپنی کا نیم بھی لکھا ہوتا ہے یہ سیمپل موڈل ہے یہ ٹیکٹیکل موڈل ہے اور یہ سیگا ویپر موڈل ہے یہ تینوں ازماش کمپنی کے آتے ہیں یہ اوریجنل میڈن رشا ہے اور اس کے ہر پردے پہ اپنا تین ہنسوں کا نمبر آتا ہے اب بات ہے کلاشن کوک کمپنی کے دو ویرنٹس کے بارے میں اس میں دو ویرنٹس آتے ہیں ایک پولیمر بٹ میں آتا ہے اور ایک ٹرینگل بٹ میں آتا ہے دونوں سائٹ فولڈنگ ہے دونوں سیمی اٹومیٹک ہے اور لیور سیفٹی کے ساتھ آتے ہیں آسانی سے آپ اس کو کنسیل کیری کے لیے یوز کر سکتے ہیں دیفینڈر شورڈ گن ہے آپ اپنے پروٹیکشن کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی بٹن سے یہ سائٹ فولڈ ہو جاتا ہے اور آپ کنسیل کیری کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیور سیفٹی کے ساتھ آتا ہے اس کا دونوں کے ساتھ ٹین ٹرین شورڈ کی میکزین آتے ہیں یہ اصل میں ایئر شورڈ کی میکزین ہے لیکن مارکیٹ میں اس کو ٹین شورڈ کی میکزین بولا جاتا ہے ایٹ راؤنڈ جو ہے وہ کیپیسٹی کو گین کر لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو میکزین فیڈنگ کا طریقہ ہے وہ بھی وائڈ اوپن ہے آسانی سے آپ کا میکزین اس میں فیڈ ہو جاتا ہے جو سگا ازماش کے جو دو ویرنٹس ہیں ایک سیمپل والا اور ٹیکٹیکل والا اس کو آپ کو میکزین لگا کے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا جو میکزین فیڈنگ کی جگہ ہے وہ بہت ہی وائڈ اوپن ہے آپ آسانی سے اپنا میکزین ڈال کے اور میکزین لگا سکتے ہیں ٹک کی آواز آئے گی آپ کا میکزین اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے دونوں کے کٹ میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے یہ جو آپ ٹرینگل بٹ والا ٹویل فیڈ دیکھ رہے ہیں اس کے جو فور ہینڈ گرپ ہے اس کے اوپر آپ کو پکٹینی ریلز وغیرہ دی گئی ہے آپ آسانی سے اس کے اوپر ٹارچ وغیرہ باقی چیزیں لگا سکتے ہیں اور اس کا جو کیک پیڈ ہے یہ ٹرینگل بٹ میں آتا ہے تو کیک پیڈ اس کا تھوڑا بہت سخت آتا ہے اس کو آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو سیگر ٹویل فی کا جو دوسرا ویرنٹ ہے وہ سیمپل آگے فور ہینڈ گرپ کے ساتھ آتا ہے اس کے اوپر کوئی ریلنگ کے جگہ نہیں دی گئی لیکن اس کا جو کیک پیڈ ہے آپ بٹ میں دیکھ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ ہے تو آپ اس کو سائٹ فولڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا بٹ جو ہے وہ ایڈزیسٹ کر کے آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر فائر کر سکتے ہیں جاتے ہیں اس کے سپیسیفکیشن کے بارے میں جتنے بھی ازماش کمپنی کے ویرنٹس آتے ہیں اور کلیشن کوف کمپنی کے سیگر ٹویل سی آتے ہیں وہ سارے سکسٹین انچز بیرل میں آتے ہیں اس کو ریموویمل مزل بھی لگے ہوتے ہیں آپ اس کو نکال کے اپنے دوسرے فلیش ہیڈر وغیرہ اور باقی مزل لگا سکتے ہیں یہ سارے جو ہے وہ سولہ انچز بیرل میں آتے ہیں گیس پریشر اس کا بہت زبردست ہوتا ہے لیکن اس کا جو کمپلیٹ سائز ہے اس میں تھوڑا بہت ڈیفرنس آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈجیسٹیبل بٹ کے ساتھ آتے ہیں تو آپ اپنے سائز کے مطابق اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کا جو اور رال لنٹ ہے بٹ کے ساتھ جو ہے وہ ترٹی فائف انچز آتا ہے اور جو کلیشن کوف کمپنی کا ہے سیگر ٹول سی والا وہ ترٹی ایٹ انچز آتا ہے کیونکہ یہ پولیمر بٹ کے ساتھ آتا ہے یہ ایڈجیسٹیبل نئی خالی سائٹ فولڈ ہو جاتا ہے لیکن جو ازماش کمپنی کے جتنے بھی آتے ہیں وہ ٹیکٹیکل بٹ کے ساتھ آتے ہیں اپنے سائز کے مطابق آپ اس کو ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور آسانی سے اس کو فولڈ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے یہ فولڈ ہو جاتا ہے کمپلیٹ جو اگر اس کا بٹ آپ اوپن کریں گے تو کمپلیٹ جو اس کا اور رال لنٹ ہے وہ آپ کو ترٹی ایٹ انہا ہاف انچز آپ کو کمپلیٹ لنٹ ملے گا اس کا وزن باقی شاٹ گانوں سے تھوڑا بہت زیادہ ہے تری پوائنٹ سکس کیجی جو ہے وہ ازماش کمپنی کے سیگا کے جتنے بھی موڈل ہے وہ تری پوائنٹ سکس کیجی آتا ہے اور جو سیگا ٹوائم سی کلشن کوف کپنی کا ہے وہ تری پوائنٹ ایٹ کیجی آتا ہے تو کمپلیٹ جو وزن ہے تین اشارہ آٹھ کیجی اور تین اشارہ چھ کیجی اس کا ازماش کمپنی کا ویٹ آ جاتا ہے اب یہ آتے ہیں اس کے مارکٹ پیسز کے بارے میں سیگا کے جتنے بھی ویرنٹس آتے ہیں پہلے اس کے پرائسز بہت مناسب تھے لیکن ریسنٹلی اس کی پرائسز بہت ہائی ہو گئی ہیں جو کلشن کوف کپنی کے دو ویرنٹس ہیں اس کے اگر مارکٹ پیسز کی بات کرے تو جو پولیمر بٹ والا ہے وہ آپ کو تین لاکھ سے لے کر تین لاکھ پانچ تکیس کے آپ کو مارکٹ پرائسز مل سکتی ہے جو ٹرائنگل بٹ والا ہے وہ آپ کو تین لاکھ دس سے لے کر تین لاکھ پندرہ یا تین لاکھ بیس تک آپ کو دیفرنٹ جگہ پر دیفرنٹ پرائسز مل سکتی ہے لیکن جو ازماش کمپنی کی پرائسز ہے وہ اس سے تھوڑے بہت مناسب ہیں وہ سمپل سادہ کٹ والا اور مقبول کٹ والا جو ہے وہ ٹیکٹیکل کٹ والے کے اگر بات کرے مارکٹ پرائس کی تو وہ آپ کو دو لاکھ چالی سے لے کر دو لاکھ پچاس تک یا دو لاکھ پچپن تک اس کے آپ کو مارکٹ پرائس مل سکتی ہے لیکن جو سیگا وائپر ہے جو میکزین وائڈ اوپن جس کا میکزین فیڈنگ کا طریقہ تھوڑا بہت آسان ہے وہ آپ کو دو لاکھ اسی آزار سے لے کر دو لاکھ نبے یا دو لاکھ پچن میں تک اس کے آپ کو مارکٹ پرائس مل سکتی ہے سو ہیتی آج کی ہماری کمپلیٹ ویڈیو ریشن سیگا کے بارے میں اس کے ڈیفرنٹ ڈیٹیلز کے بارے میں اور اس کے مارکٹ پرائسز کے بارے میں مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کرے سبسکرائب کرے اور ہمارے والی ویڈیوز کا انتظار کرے تینکیو سو مچ فرو وچنگ